فرمائیے اب خان صاحب سے علی مین گنڈاپور بھی ملے ہیں وہ علی مین گنڈاپور کی شہباز صاحب کے ساتھ تصویر پر بھی نالا ہیں لیکن جو آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے احتجاج ہوا اس کو کہہ رہے ہیں درست ہے لیکن جو نعرے بازی وہاں ہوئی داروں کے خلاف اس سے وہ کہہ رہے ہیں لائل میں کیا آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے اس طرح سے ملک کی عزت اچھالنی چاہیے تھی نہیں اس طرح سے بات پیش کی جاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیں پہلے بھی آئی ایم ایف کے خط کے حوالے سے بات کی گئی کہ خان صاحب نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا کیا کہہ دیا پتہ نہیں وہ کون سی بات انہوں نے کہہ دی لیکن اس کی انٹرپٹیشن کا فرق آتا ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ کا فرق آتا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اس کے اوپر تھیسز کیا ہمارا اس کے اوپر موقف کیا ہم اس کے اوپر کہنا کیا چاہتے ہیں ہم اصل میں کیا کیا ایم ایف نے تو آپ کو جواب دے دیا خورم بھائی آئی ایم ایف نے بڑا واضح جواب دیا انہوں نے کہا یہ ہمارا منڈیٹ ہی نہیں ہے پولیٹیکل ایشوز پہ الیکٹورل پولیٹکس کی اوپر ہمارا منڈیٹ نہیں ہے ہمارا منڈیٹ ایکانومی کا ہے انہوں نے تو آپ کو جواب دیا اس کے باوجود بھی اگر شہباز گل صاحب یا کچھ لوگ اپنے تین احتجاج کر رہے ہیں تو پارٹی کو ملکی خاطر جہاں جوان قربانیہ دے رہے ہیں میں نے پروگرام کا آغاز اس سے کیا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے یا نہیں کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ اسے ہماری ہماری سٹیٹمنٹس کو ہمارے موقف کو میسٹیٹ کر کے دسٹارٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے ابھی بھی جو ریسٹلی میں خود بھی موجود تھا میری بہن بھی موجود تھی ہم نے یونینیمسلی وہاں پہ کرادت پاش کی پاس ہوئی وہاں سے ہاؤس سے اور باہر جب اس کا میں نے دیکھا شور دیکھا میڈیا کے اوپر شور دیکھا تو اس میں پتہ نہیں کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے ایسا ای مطلب سی کی طرف سے بڑی مخالفت کی گئی اس بل کی یہ کیا گیا وہ کیا گیا اصل میں یہاں پہ ہوتا کچھ ہے دکھتا تھے کچھ ہے انفیکٹ ہماری جو میڈیا کا آج رول ہے نا میڈیا کا بڑا اہم رول ہے ہر حوالے سے آج میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا وہ بلیک کو وائٹ وائٹ کو وائٹ کو بلیک اور اسی طرح مطلب وہ ہیرو کو ویلن ویلن کو ہیرو ایسے یہ coming from someone who is from پی ٹی آئے جامی صاحب میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہوں ہی دیکھئے اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کروں اپنے بھائی کی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے دو قراردادیں پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی پہلی بھٹو صاحب کی جو ججمنٹ تھی پریزیڈنشل ریفرنس کے اندر جو فیصلہ آیا اس قرارداد کو بھی انہوں نے اپوس کیا مطلب وہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ تھا اور ایک جوڈیشل مرڈر تھا جس کو ہر کسی نے کنڈیم کیا وہ جو سٹنگ ججز سے جنہوں نے دیا انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کیا کہ ہم پہ پریشر تھا پریزیڈنشل ریفرنس کے اندر بلکل صاف صاف یہ کہا گیا کہ شہید بھٹو was not given a due and fair trial either in the لہورائی court or in his appeal in the supreme court ہمیں قرارداد وہ لے کر آئے کہ جی شہید بھٹو کو officially شہید قرار دیا جائے اور یہ ایک miscarriage of justice تھا اس کو بھی انہوں نے اپوس کیا پھر غازہ کے اوپر جب آپ ایک قرارداد لے کر آتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک موشن موف کرتے ہیں پارلیمان کے اندر سپیکر کے پاس کہ مجھے allow کیا جائے یہ قرارداد لانے کے لئے اس موشن کو انہوں نے اپوس کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں بعد میں جو اس کی فٹیج دیکھی میں نے کہ بعد میں جب انہیں اس کی سمجھ آئی تو انہوں نے اس کی حمایت کی سمجھ آئی تو انہوں نے اس کی حمایت کیا گیا جامی صاحب نہیں نہیں یہ موشن کیوں اپوس کریں گے خورم صاحب کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا کیوں خورم کہ وہاں پر بچے مر رہے ہیں رمضان کے اندر ارے آپ فٹیج نکال کے دیکھیں جامی صاحب آپ فٹیج نکال کے دیکھیں بلکہ سپیکر صاحب نے خود یہ پوچھا کہ آئیو اپوزنگ دا ریزولوشن آن غزہ یہ سپیکر صاحب نے بھی پوچھا اتنی زور سے انہوں نے نو بولا ہے میں وہاں بیٹھی بھی تھی اور میرے بھائی بھی بیٹھے تھی بات یہ ہے ان کو اتنی عادت ہو گئی ہر چیز کو اپوس کرنے کی کہ یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہے کس چیز کو اپوس کرنے کی خورم شہزاد کہہ رہے کہ آپ کو غلط فہم ہوئی ہے شرمیلہ جی ان کے موقع پر سن لیں خورم نہیں میں مجھے غلط فہمی کیسے ہوگی میں وہاں بیٹھی تھی میں وہاں بیٹھی تھی جب آپ موشن موو کرتے ہیں تو آپ سپیکر سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ تمام ریلیونٹ رولز کو سسپینڈ کر کے مجھے یہ امپورٹن ریزولوشن لانے دیں اور ان کو پتا تھا ہے غازہ کی ریزولوشن ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا تو اس کو انہوں نے اپوس کیا وہ تو اپوس کر رہے تھے کہ ریزولوشن ہی نہ آئے اس کی حمایت نہ حمایت کرنا تو بات کی بات ہے تو لانے نہیں لینا چاہتے ہیں یہ خورم صاحب اس سے ڈس اگری کر رہے ہیں حالانکہ میرا بھی خیال یہ تھا کہ شاید یہ غلط فہمی ہوئی ہے وہاں بیٹھے اپوسیشن بینچز میں لوگوں کو میرا بھی ان کا جواب بھی لے لیتا ہے جامی صاحب میری بات سنیں اس میں سے اتنے سارے تو ماشاءاللہ لائرز ٹرنڈ پولیٹیشنز ہیں آدھے تو اس میں وکیل بیٹھے ہیں جو پولیٹیشن بن کے آگے ہیں خورم صاحب خود وکیل کیسے آپ پوسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو وہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ دیکھیں نا دیزہ لائرز ٹرنڈ پولیٹیشنز ہو سکتا ہے پارلیمانی روایات کو اس طرح علم نہ ہو تھوڑا مارجن تو دیو کی بات میں سن لیں میں یہی تو رولز آب بزنس کی کتاب سب کو پہلے دن مل گئی تھی اس میں پڑھ لیں اور آپ موشن کو کیوں آپ پوسٹ کریں گے ایک موشن جو اجازت مانگ رہا ہے کہ غزہ کے اوپر ہمیں ریزولوشن لانی ہے اس کو آپ کیوں اپوز کرو گے میرا بھائی کیوں اپوز کیا جی خورم صاحب آپ نے بتایا اب کیا آپ کو درد یہ تکلیف نہیں ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے آپ نے ایویڈنس دیا آپ نے بات کیا وہاں بیٹھی تھی خورم صاحب جب پوچھ لیتے ہیں کیوں جی کیوں آپ نے اپوز کیا رولز آب بزنس آپ نے نہیں پڑھے ہوئے تھے خورم صاحب میں یہی تو ابھی شرمیلہ جی کی بات پوری ہونے لیں ہوگی؟ ابھی میری بات میں درست ہونے ہوا یہ کہ عمر ایوب صاحب پوائنٹ جو تھا نا وہ پوائنٹ آ آرڈر لینا چاہ رہے تھے بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ اچھا وہ دے نہیں رہے تھے سپیکر صاحب اس کے اوپر ہماری طرف سے بات ہو رہی تھی سب بات کر رہے تھے کہ آپ جناب سپیکر کیوں نہیں دے رہے پوائنٹ آ آرڈر عمر ایوب صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس شور میں جب وہ بات کرتے گئے کرتے گئے سپیکر صاحب تو سب کا دھیان اس طرف نہیں تھا جو وہ بات کر رہے تھے شور تھا اسیمبلی میں گھورا اس کے دوران میں جو ہوا وہ شاید بات ہوئی ہوگی ورنہ ایسا تو بعد میں جو آپ کو پتہ ہے آپ بھی وہاں پہ تھی وہاں پہ موجود تھی بعد میں یونینی مستی اس کو پاس کیا گیا اس پہ سب نے یس میں کہا اس میں کسی نے نو نہیں کہا دیکھیں نا شرمیلا جی وہی بات ہوئی ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے اس میں توڑ مروڑ کر حقائق کو پیش کیا جاتا ہے مسارٹ کیا جاتا ہے ایک سکر اگر ایک تو پوائنٹ ہو ایک تو انہوں نے ایک ہاؤس میں بزنس کو چلنے ہی نہیں دینا ہے یہ ہر روز کھڑے ہو جاتا ہے بزنس سے پہلے پوائنٹ آف آرڈ کیوں چلنے دیں گے کیوں نہیں کھڑینا چاہیے کیوں نہیں کھڑینا چاہیے ہمیں اچھا کیوں چلنے دیں گے یہ جواب ہے کیوں چلنے دیں گے اب یہ دیکھیں غزہ جیسے موضوعات پہ تو خورم صاحب آپ کو ہاؤس چلنے دینا چاہیے ہم سب بات کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم سب بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پوائنٹ آف آرڈر لانے کا طریقہ کہا رہے سپیکر صاحب نے کہا ہے جب ہاؤس کا بزنس پورا ہو جائے گا اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں آپ ہاؤس میں بزنس چلنے ہی نہیں دیتے اور اب آپ خود کہہ رہے ہیں نیشنل نیٹورک کے اوپر کیوں چلنے دیں یہ اٹیچوڈ میرے بھائی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ تاریخ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے یہ ساری کروائیں ہیں آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اگر ہم اسی طریقے سے لگتے رہیں ہاؤس کا بزنس ڈسٹرپ کرتے رہے کل کو آپ کے میرے بچے بتا میزی کریں گے تو پھر ہم شکایت نہیں کر پائیں گے یہی سیکھیں گے وہ ہم سے اگر ہم ہاؤس میں کھڑے رہے ہیں کہ ہماری بچے یہ سیکھیں گے آپ پاکستان کو لیڈ کریں گے آپ پاکستان کو جا کے چلائیں گے ہمارے حکمران آپ ہوں گے ہمارے نمائندے آپ ہوں گے آپ کے حکمرانی ہوگا تو ہمارا حکمرانی یہ چھیدہ گیا یہ تو بڑی پہچیدہ بات ہے میں نحال آشمی صاحب بھی ایک عرصے سے ایوان کی کاروائی کو دیکھتے ہیں نحال آشمی صاحب بھی بات نہیں